مہارا جے 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 ایک بار ایک یوک نے شوال کیا کیا دھرم ہمارے دکھوں کو دور کر سکتا ہے کیا دھرم کے مادھم سے ہماری شمشیوں کا شمادھان ہو شکتا ہے میں نے اس سے الٹ کر کے پوچھا دھرم کے علاوہ ایسا کیا ہے جس سے ہمیں سمادھان ملے اس نے کہا مراج ہماری جتنی بھی شکصوبدھائیں ہیں وہ تو بہتی چیزوں سے ملتی ہے دھرم پیسے سے ملتی ہے دھرم سے تو نہیں دیکھتا میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو آپ میں آپ سے سہمت ہوں کہ شکصوبدھائیں دھرم پیسے سے ملتی ہے لیکن سمادھان دھرم پیسے سے ملتا ہے کیا سکصوبدھائیں ملنا الگ بات ہے اور شمادھان ملنا الگ بات ہے شمادھائیں اوپر ہوتی ہے سمادھان بھیتر ہوتا ہے اور جیون میں آنند سمادھان میں ہے سنسادھان میں نہیں بات سمجھنے کی ہے ہم اپنا سمیں سمیں اپنی شکتی اور شم کدھر لگا رہے ہیں منشارہ جیون سنسادھنوں کے پیچھے لگاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے جس طرح کا شمادھان ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہر منشی کے جیون میں آپ جھاک کر دیکھو وہ کشی نہ کشی روپ میں دکھی ہوگا چاہے وہ سہنسا ہو یا سادھارن ویکٹی راجہ ہو یا رنگ امیر ہو یا گریب سادھن سمپن ہو یا بپن ویکٹی کے اندر آپ گھوشیں گے تو آپ پائیں گے کہ اس کے بھیتر کسی نہ کسی پرکار کا دکھ ہے اور اس کے نیوارن کے لیے وہ پوری جد و جہد بھی کر رہا ہے پر پرنام شن آپ اپنے جیون کا انتر وشلیشن کر کے دیکھئے جیون کے آدم چھن سے لے کر آج تک جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یا کی ہیں کس کے لئے کر رہے ہیں سکھ سانتی سے جینے کے لئے یہی کر رہے ہیں سب کچھ کر لئے سکھ سانتی ہمیں آشل ہوا سکھ سانتی اپلپد ہوئی کیوں نہیں ہم دکھ سے بچنے کے تماؤں پائے کر رہے ہیں کیا ہمارے دکھوں کا نیوارن ہوا آج میں آپ کے دکھوں کے نیوارن کا مارگ بتا رہا ہوں سانسار کے سارے دکھوں کا نیوارن ہے منوشہ کر سکتا ہے یہ دی ٹھیک ریتی سے دھرم کو دھار لے تو اور پل میں ہی نیوارن ہوگا کرنا چاہتے ہیں بولو کس کو کس کو اپنے دکھوں سے مکتی چاہیے آج گھنٹے بھر کے پروچن میں دکھوں سے مکتی دلا دوں گا پورے ایک گھنٹے کا ایک اور سے سارے دکھ دور ہو جائیں گے بشرتے آپ میرا انوشہرن کرے انوشہرن کرے کیول سنوگے تو نہیں اپنا ہوگے تو ہنڈیٹ پرشین دکھ تمہارا دور ہوگا چلیے ہم سب سے پہلے اپنے دکھوں کی پڑھتال کر کے دیکھتے ہیں سنسار کے ہر پرانی کا اپنا اپنا دکھ ہے سب کا اپنا اپنا رونا ہے یدھی ہم آپ سب سے کہیں کہ آج بھگوان نے مجھے سبیرے سے سپنے میں کہا کہ آج جتنے لوگ یہاں اپستیت ہوں اور جتنے ٹی بی میں سن رہے ہوں سب کے دکھوں کا نیوارن کرنے کی طاقت تمہیں دیتا ہوں جو جو بولے ہو سب دکھوں کا نیوارن کر دینا اور میں آپ لوگوں سے مانگوا ہوں تو پتہ نہیں لوگوں کی ویتھا لیکن ان سب کا ایک ایک کر کے کروں تو مجھے کئی گھنٹے لگ جائیں گے تو مجھے گھنٹے بھر میں اپنی پوری بات کر لینا ہے تو کیا کروں شارے سنسار کے دکھوں کو یدھی ہم ایک اکرت کر کے دیکھتے ہیں سمایوجت کر کے دیکھتے ہیں تو میرے دیکھے چار پرکار کے دکھ نظر آتے ہیں ان چار پرکار کے دکھوں میں سارے سنسار کا دکھ سماہیت ہو جاتا ہے وہ کونسا ہے سب سے پہلا دکھ ہے کلپنا جنہ دکھ ہے پہلا دکھ کونسا ہے کلپنا جنہ دوسرا دکھ ہے ابھاو جنہ تیسرا دکھ ہے بیوگ جنہ اور چوتھا دکھ ہے پرستی جنہ ابھی تھوڑی دیر بعد آپ میری بات سے پوری طرح سمت ہو جائیں گے کہ ہمارا اگر کوئی دکھ ہے تو ان چار کے بھی ترے باہر نہیں اور آج ہم ان چاروں دکھوں سے آپ کو باہر کر دیں گے اگر آپ چاہیں گے تو چاروں دکھوں سے باہر ہو سکتے ہیں سب سے پہلے کلپنا جنہ دکھوں کو دیکھیں منوش کی منستیتی کو ہم جب ٹٹولتے ہیں تو پاتے یا تو منوش عطیت کی سمرتیوں میں کلجھا ہوتا یا بھوشت کی کلپناوں میں کھویا رہتا ہے نا آپ دیکھیں آپ اپنے چت کا انتر وشلیشن کر کے دیکھیں آپ کا چت یا تو عطیت میں کلجھا ہوگا یا بھوشت میں کھویا ہوگا اس کے علاوہ اور عطیت میں جو کچھ بھی گھٹا ہے وہ بھی آج یتھارت نہیں ہے بیتا ہوا یتھارت ہے بھوگا ہوا یتھارت ہے بیٹ چکا پاسٹ ہے پاسٹ وہ تو عطیت ہو گیا عطیت 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 ہو گیا سامنے نہیں ہے پھر بھی ہم اس میں ہلجھیں اب بھوشت ابھی آیا نہیں ہے پھر بھی ہم اس کی کلپنا میں کھوئے ہیں جب آئے گا تو آئے گا لیکن مانوشی کی ملستتی کچھ ایسی ہوتی ہے اپنے بیتے ہوئے عطیت میں بری طرح لستا اور باتوں کو پکل کر کے بیٹ جاتا ہے اور ایک بڑمنا اور ہے عطیت کی اچھی شمیتیاں بھی ہوتی ہے بری شمیتیاں بھی ہوتی ہے اچھی شمیتیاں ہمارے مالس پر کم ہوتی ہے بری شمیتیاں ہمارے منح پٹل پر مالس پٹل پر ہمارے سا مرتے رہتی ہے جو ہمیں وثیت اور وچلت کرتی ہے اپنے پاسٹ کو یاد کرو عطیت میں میرے نہ جانے کتنے لوگوں سے کتنے سمپرک ہوئے عطیت میں نہ جانے میرے ساتھ کتنے پرکار کے اچھے بری پرشنگ ہوئے پرستی آمنی لیکن مجھے اچھے کتنے یاد ہیں اور بری کتنے یاد ہیں کس کو یاد رکھتے آپ اچھے کو یا بری کو ہاں بری کو بلکل کسی وقتی سے آپ کے ورسوں کے شمند ہو ان نے کتنا اچھا بہوار کیا وہ یاد نہیں ہے لیکن کسی دن ایک لفظ غلط بول دیا تو وہ آپ کے ہردے میں انکت ہو جاتا ہے اور آپ اسے یاد کر کر کے گھٹتے رہتے ہوتا ہے کیوں جو بیت گئی وہ بات گئی اسے پکڑ کر کے کیوں بیٹھے ہو عطیت کو پکڑ کر کے بیٹھو گے تو برطمال تمہارے ہاتھ سے فسل جائے گا اور جس کا برطمال فسل جاتا ہے وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا تو پہلی بات عطیت کی اسی مرتی میں علجنا اگیان ہے دھائر میں کہتا ہے عطیت کو بھولو بھوش کو بھولو لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں ہرے منوش کی استطیق دیکھو یا تو وہ کہے گا میں یہ کروں گا وہ کروں گا ایسا ہوگا ویسا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا یا میں نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا ایسا ہوا تھا ویسا ہوا تھا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا یہی ہے نا تو کیا ہوگا یا تو گا یا تھا کیا گا یا تھا یہی تمہارے دکھوں کی گا تھا ہے گا پر یا تھا پر اور ہے پر رہو اس گاہ کو مت پو یاد کرو اور تھام کو یاد مت کرو اس کو بھولو بس ہے کو دیکھو جو پریجنٹ ہے پریابت ہے تو جیون کا ایک الگ رش ہوگا ہے جیون کی ایک الگ انبھوتی ہوگی اس کا ہم آنند لے سکتے ہیں تو میں آپ سے کہتا ہوں سب سے پہلے عطیت میں اولا چناب بند کریے کیا کریے اسے سمجھئے پاسٹ پریجنٹ اور فیوچر ہے عطیت سے انبھو لیجئے برطمال میں اتاریے اور اجل بھوش کی نیو رکھ ڈالیے اتنا ہی کرنا ہے عطیت ہے جو ہم نے بھوگ لیا ہے اسے ایک انبھو لے سکتے ہیں اور برطمال میں اس کا لاب بھی لے سکتے ہیں لیکن منش کی بڑی کمجوری ہے پرائے منش عطیت میں گھٹت پرشنگوں کو بھولا نہیں پاتا یدی کوئی گلتیاں کر بیٹھتا ہے یا اس سے کچھ گلت ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کچھ گلت ہو جاتا ہے وہ یاد کر کے اس کے لئے گھٹتا رہتا ہے کئی کے لوگ تو بڑے ڈپریشن کے سکار ہو جاتے ہیں میرے سمپرک میں ایک ایسا یوک جس نے اپنا بیابار کرنا شروع کیا بیابار کیا اور پہلی بار میں وہ بفل ہو گیا شفلتانی ملی بڑا نقصان ہو گیا پکل کر کے بیٹھ گیا اب اس کے من میں یہ ہو گیا کہ مجھے نقصان ہو گیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا مجھے نقصان ہو گیا میں کر ہی نہیں سکتا میرا بھاگہ کھوٹا ہے میں نے جو کیا اس میں مجھے نقصان ہوا میں نے جو کیا اس نے مجھے نقصان ہوا یہ بات وہ پکل کر کے بیٹھ گیا تو اس کے جیول کا اولاس ہی ختم ہو گیا کر نہیں سکا وغیر ایک تھی کے اندر درشتی ہو تو نقصان کو بھی نصیحت کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے سنت کہتے ہیں درشتی بکشت کرو یدی تم نے کوئی ایک گلتی کی تو کوئی جروری نہیں کہ ہمیشہ تم گلتیاں کرتے رہو تمہارے جیول میں یدی کبھی کوئی گلت ہوا تو یہ بھی کوئی جروری نہیں کہ سالی زندگی تمہارے جیول میں گلت ہی ہوتا رہے گلت گلت ہی ہوتا رہے آج گلتی کی کل اچھا بھی کر سکتے ہو اپنے عتیت کو یاد کرو جب تم پہلی بار کھلے ہوئے تھے تو کتنی دیر کھلے رہ سکے تھے کھلے ہوتے ہی نیچے بیٹھ گئے تھے گر گئے تھے جب تم نے چلنا شروع کیا تھا تو نجالے کتنی بار تم گرے ہو تب تم نے چلنا سکھا ہے یدی اسے پکل کر کے بیٹھ جاتے کہ میں کھلا ہوں گا تو گر جاؤں گا اب گر گیا تھا تو دوبارہ اٹھ نہیں شکتا تو آج تم کھلے نہیں ہو سکتے وہ دیکھو جب تم گر کر کے کھلے ہونا سکھے ہو تو کبھی بھی تم سے گلتی ہو اس سے واپس صدھار کر کھلے ہونے کی کلا سکھو اور آگے بھولو یہ جیون کیوں پھلکتی عتیت کا ایسا لعب لینے والا منشہ جیون میں کبھی دکھی نہیں ہوتا آپ کیا کرتے ہیں عتیت کی گھٹناوں کو بھولیے کئی بار لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایک جگہ دو سمدھی تھے دونوں سمدھیوں کی آپس میں بول چال نہیں تھی پندرہ برس سے بول چال نہیں تھی اور سیوکستہ دونوں دھرمی تھے اور سماج کی راجنیتی کے دھری دو دل کے دونوں نیتا سمجھ گئے ایک بکش ہے پوری سماج کی راجنیتی انہی کے اوپر کی اندر تھی لوگوں نے مجھے کہا مراج یہ دو ایک ہو جائے تو ہمالی سماج کی دشا اور دسا بدل جائے میں نے ایک بار ایک سے بات کی بات کرتے ہی ایسا لگا کی بلکل بھڑک گیا اس نے کہا مراج آپ اس کا نام مطلعو نام سنتے ہی میرے اندر آگ لگ جاتی ہے سردی کا موسم تھا میں نے بھی تھوڑا مجا کیا ہم نے بولا بھئیہ بہت تھنڈ ہے آجاو کہاں آگ لگی میں تھوڑا تاپ لو کہاں آگ لگی ہے تھوڑا تاپ لو پھر میں نے اپنے موٹیویسن سے اسے کول کیا کول کرنے کے بعد پوچھا کی کیا بات ہے بھائی تم اتنے زیادہ کیوں اس کے پرتی ناراج ہے پولا مراج پندرہ برس پہلے اس نے مجھے اپمان کیا تھا مجھے کنگال کہہ دیا تھا وہ بات میرے من میں بیٹھی میں نکال نہیں سکتا ٹھیک ہے میں نے دیکھا ابھی اس کی کشاہ بہت تیج ہے اس سمیہ اسے کچھ بولنا اچھت نہیں ہے تو میں بات کو آگے بڑھانے کے خیال سے دوسری طرف اسے لگا دیا تھوڑے دیر بات چیز چلتے 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 میں نے اس سے کہا جنوری کا مہنہ تھا ہم نے کہا بھی یا تمہارے پاس دو برس پورانا کلینڈر ملے گا بلے میں نے دو سال پورانا کلینڈر کون رکھتا اسے تو ہم لوگ ہر سال اپنے دیوار سے اتار دیتے ہر مہنے پھاڑ کے لگ کر دیتے دو برس پورانا کلینڈر کون رکھتا اسے تو ہم ہر سال اتار دیتے ہر مہنے اس کا پندہ پھاڑ دیتے ہیں میں نے بات پکڑی ہم نے کہا بھائیہ تم گھر کی دیوار پر دو برس پورانا کلینڈر رکھنے کو تیار نہیں دیماغ کے دیوار پر پندہ برس پورانی بات کیوں اتار پھیکو بری شمیتیوں کو اتار دیجئے پل میں ہی آپ شکی ہو جاؤگے شتر ہے شکی ہونے کا دھرم ہمیشہ یہی کہتا ہے عطیت کی بھولو کو بھولو اسے شدھارو اور بھوش کو جل بنانے کا ستریاس برطمان میں کرو تو میں جو بھی برا کیا ہوں وہ سرے تسمچھا میں دکھ لم میں اسے چھوٹا ہوں اس کے پرتیوہ میرا جسکرت مٹھا ہوں میں اسے بھولاتا ہوں اور آگے بڑھنے کا نو سنکل پہ لیتا ہوں یدی آپ نے اتنا کر لیا ختم کسی کے پرتی کیسا بھی بیر ہو بیمنش ہو ویرود ہو ویدویش ہو یدی آپ نے عطیت کی گاٹ کھول دے من پل میں شکی یہ بتائیے بیر بیرود رکھنے والا شکی رکھتا ہے رہتا ہے آپ پریم آتمیتہ سے جلے رہنے والا تو جب تک کسی کے پرتی میرے من میں ویرود ہے ویدویش ہے اس کی سمیتیاں رہے گی میں سکھی رہوں گا یا دکھی تو کیا کرنا ہے اس مہر ویرود کی سمیتیوں کو تیاک دینا ہے دھر میں یہی کہتا ہے بوری سمیتیوں کا پریتیاک کرو اور وہ ہم کر سکتے ہیں اگر من میں ایک بار سوچ لے تو اپنے عطیت کی انبھو کو دیکھئے کسی سے لڑائیاں خوب دنوں چلی ہوگی اور ان دنوں کا انبھو اور جس دن آپس میں چھما پناہ ہو گیا اس دن کا انبھو کیونسا انبھو اچھا ہے اور چھما پناہ کرتے ہوئے من سے چھما مانگنے اور کرنے کے بعد ہمارے من میں کتنی دیر بعد سکھ آتا ہے کتنی دیر بعد بولو آپ لوگ سنتو رہے ہو تو بولیے نہیں تو رہت آتا ہے نہیں تو کیا ہوا بری سمیتیوں کا تیاک کرتے ہی سکھ کا سنچار ہوتا ہے جیون کے انبھو کا یہ نہیں چوڑ ہے آپ مجھ سے سمت ہیں بولو سمت ہے نا تو کیا کرنا ہے آج سے بری شمیتیوں کا تیاک بولو آج سے بری شمیتیوں کا تیاک اب چلیے ابھی کلپنا جن پورا نہیں ہوا ہے اب بھوش ہے بھوش کی کلپنا ہم بہت علاستا ہے ہر بیکتی رنگین سپنے گلتا رہتا ہے میں آپ سے کہتا ہوں بھوش کی یوجنا بناوں اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے پر اس میں اُلج جانا اس سے برا کچھ نہیں ہے بھوش کے پرتی سطر کا رہنا سمجھداری ہے اور بھوش کی چنتہ میں اُلج جانا پاگلپن آپ دیکھئے آپ کیا کرتے ہو اپنے بھوش کے پرتی سابدھان ہو یا بھوش کے پرتی اُلجے ہوئے ہو بھوش کے پرتی سابدھان ہو کہ کل کچھ اگھٹ نہ ہو جائے اس کی سابدھانی میں آج رکھوں گاڑی چلا رہا ہوں تو میری جواب دئی ہے کہ میں اتنی سابدھانی سے چلا ہوں کہ کہیں در گھٹنا نہ گھٹے لیکن گاڑی میں بیٹھیں ہی نہیں اور کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تو نہ ہو نہ ہو تو ہو جائے گا کل میرے اوپر کوئی آپتی بپتی نہ آئے اس کی بے وسطہ میں آج بنا کر کہ چلوں اس میں میری سمجھداری ہے لیکن کہیں بھی پتی آجائے تو کیا ہوگا کہیں بھی پتی آجائے تو کیا ہوگا کہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا کہیں ویسا ہو جائے تو کیا ہوگا تو بڑا پرا حال ہے ایک بار ایک بہن جی میرے پاس آئی اس کا بھای لے کر کہ آیا وہ بہلی ریپریشن میں تھی کہہ Lopez اس کو تھوڑا سمجھائیے میں نے پوچھا کیا بات ہے تو بات یہ تھی کہ وہ بہن جی کی ایک فرنڈ تھی اس کو وائٹ سپوٹ ہو گیا تھا اس کے وائٹ سپوٹ کو جب دکھانے کے لئے ڈاکٹر کو گئے تو وہ بھی ساتھ میں تھی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو میرے لین کے کمی سے ہوتا ہے کسی کو بھی ہو شکتا ہے کسی کو بھی ہو شکتا ہے اب اتنا اس نے سنا تو اس کے من میں بات بیٹھ گئی کسی کو بھی ہو شکتا ہے یعنی مجھے ہوگا تو کیا ہوگا میں اتنی سندر ہوں میرا کیا ہوگا اگر مجھے ہو گیا تو میرا کیا ہوگا بس ایک ہی بات لے کر بیٹھ گئی اور ڈپریشن کے سکار ہوگئی ہم نے کہا ارے جتنے کو ہوا وہ جی رہے تیرے کو ہونا ہوگا تو جیئے گے لیکن سب کو ہو سکتا ایسا تو نہیں بولا کسی کو بھی ہو سکتا اس کو بولا جب ہونا ہوگا تو ہوگا پر تم دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے اناوشو کھنٹا بھوش کی کلپناوں میں کھونے سے اتپن ہو جاتی ہے اس سے بچیے اور اپنے جیونے ایک شتر اپلائیے جو کل دے گا وہ کل کی بیوستہ دے گا جو چوچ دے گا وہ چھکا بھی دے گا چیتی کو کن اور ہاتھی کو من کی بیوستہ پرکرتی اپنے آپ کر دیتی ہے دھر میں کہتا ہے کہ رمیشد دھانت پر وشواس کرو اس پر وشواس کرو کل کی چنتہ مت کرو کل کیلئے ستر کرو کل کیلئے ستر کرنا دور درشتہ ہے اور کل کی چنتہ میں اولد جانا دکھ درشتہ تم دور درشی ہویا دکھ درشی یہ تمہیں تیہ کرنا ہے یعنی کل کی چنتہ میں اولد جاؤ گے تو سوائے دکھی ہونے سے نہیں بچو گے اس لیے اپنے اس کلپنا جانے دکھ کو دور کرنا چاہتے اس سے بچنا چاہتے ہو تو بری سنتیوں کا تیا کرو اور عتید کی کلپناوں میں نہ اولجنے کا سنکلپ کرو یہ دونوں کام کر لو تو یہ دکھ دور ہوگا کی نہیں ہوگا بولو ہوگا آپ سب تیار بولو مہاراج آج سے عتید کی بری شمیتیوں کا تیا کرتا ہوں من سے بولو ہاتھ اٹھا اچھے سے آج سے عتید کی بری شمیتیوں کا تیا کرتا ہوں جن کے ساتھ میری بری شمیتیاں جڑی ہے انہیں چھما کرتا ہوں بولو ان سے چھما مانگتا ہوں اور اپنے بھوشے کے چنتاؤں کا تیا کرتا ہوں پچیس پرچنٹ دکھ گیا گیا کی نہیں گیا بولو گیا اب آگے چلوں پورا آپریشن کرنا دیکھیں عتید کے سندر میں ایک بات اور بولو ایک یوہ کے ایک سفلتم بیپاری کے پاس گیا اس سے پوچھا کہ آپ کی سفلتہ کا راج کیا اس نے کہا صحیح نرنے سفلتہ کا راج کیا ہے جب آپ دیا صحیح نرنے یوہ نے اُلٹ کر کے پوچھا آپ نے صحیح نرنے لینے کی چھمتہ کیسے پائے اس نے اُلٹ کر کہا آنبھاؤ آنبھاؤ شیر آپ نے آنبھاؤ کیسے پایا تو کہا گلت نرنے آنبھاؤ کیسے پایا گلت نرنے سامنے والا بھوچک کر گیا گلت نرنے سے صحیح نرنے لینے کا راج ہو کیسے کیا انہیں کہا کہ میں نے اپنے ہر غلط نرنے کی سمکشہ کی میں نے اپنے ہر غلط نرنے کی سمکشہ کی اور طے کر لیا کہ بھوچ میں ایسے نرنے کی پنرابرتی نہیں کروں گا نتیجہ میں صحیح نرنے لینے میں سمرت ہو گیا بس اتیت کا یہی لاب لے سکتے ہو بس آپ سے کہتا ہوں پاسٹ کو ڈسٹی بین مانو فیوچر کو نوٹیش بورٹ اور پریجنٹ کو اپنی ٹیبل مان کر کے جو کام کرنا ہے کرنا سرو کر دو جیون سفر ہو جائے گا اور اپنے جیون میں ہم اپنا سمادھان پرابت کر سکیں گے دوسرا دکھ ہے ابھاؤ جن دکھ ہے یدی لوگوں سے چرچہ کی جائے تو لوگ اپنے دکھوں کا رونا روتے ہیں میرے پاس اس کا بھاؤ ہے اس کا بھاؤ ہے یہ کمی ہے وہ کمی ہے میں کیا کروں یہ ہے وہ ہے تمام باتیں لوگ کرنے لگتے ہیں ہے نا کسی کے بعد دھن کا بھاؤ ہے سواستہ نکول نہیں ہے کسی کے لئے سنتان کا بھاؤ ہے کسی کو پرتشتہ ٹھیک نہیں ہے کسی کی پریواری کا نکولتہ نہیں ہے نجانے کیا کیا لوگوں کے ساتھ جڑا ہے اور اس سے پوچھو تو وہ کہے گا اس کمی کے کارن میں دکھی ہوں ہے نا تو سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں جس چیز کے ابھاؤ سے تم اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتے ہو پہلے جا کر دیکھو تو سہی کہ جن کے پاس وہ ہے کیا وہ سکھی ہیں بولو تمہارے پاس دھن نہیں ہے تم دکھی مانتے ہو اپنے آپ کو مانتے ہو پر یا آپ دھن نہیں ہے اس لئے میں دکھی ہوں مان لیا تو جن کے پاس دھن ہیں کیا وہ سکھی ہیں دیکھ لو دھنیوں کو سکھی دیکھ لو ہے پھورس جیسی پرطرکہ ہے سنسار کے سب سے دھنی لوگوں کی سوچی تو جاری کرتی ہے پر سب سے سکھی لوگوں کی جاری کی کیا کبھی کی دنیا کے سب سے سکھی لوگوں کی کوئی کوئی سوچی جاری ہوئی میرے گیان میں تو نہیں ہے آپ لوگ گیان میں آئے تو بتا لیں اور یعنی جاری ہوگی تو تہہ ان لوگوں کا نام تو اس میں نہیں ہوگا حقیقت ہے لیں تو چلو آپ کو لگتا ہے کہ میرے پاس دھن کا ابھاو ہے اس لئے میں دکھی ہوں تو بھئیہ تھوڑا جا کر انہیں دیکھو جن کے پاس دھن ہیں وہ سکھی ہے کیا نہیں ہے میرے پاس مکان نہیں اس لئے دکھی ہوں جن نے بڑے بڑے مکان بنا لیے کیا وہ سکھی ہیں میری شنطان نہیں اس لئے دکھی ہوں تو جن کے پاس شنطان ہے کیا وہ سکھی ہیں میرا سواستہ نکول ہے نہیں ہے اس لئے میں دکھی ہوں تو جو سواست ہے وہ سکھی ہیں کیا میرے پاس کوئی پد نہیں ہے اس لئے میں دکھی ہوں جو پدوالے ہیں کیا وہ سکھی ہیں میری پرتیشتھا نہیں ہے اس لئے میں ڈکھی ہوں تو دنیا میں جو پرتشتھت وقتی کی روپ میں جانے جاتے کیا وہ سکھی ہیں کیا نسکس رکھ لے گا کوئی سکھی اور جب کوئی سکھی نہیں ہے تو سکھی کامنا کیوں کرے ایک آدمی شکوٹر سے جا رہا تھا وہ تھا اس کی پتنی تھی اور اس کے دو بچے تھے چار لوگ شکوٹر پر جا رہے تھے برسات کا سمیہ تھا پانی کا چھیٹا ایک پہلوان کے کرتے پر پڑ گیا پہلوان گرم ہوا اور اس نے ایک گھوسا مارا ایک گھوسا جیسے مارا تو اس نے کہا بھئیہ دیکھو مجھے مار دیا تو مار دیا میری پتنی کو ہاتھ مت لگانا اس نے پتنی کو بھی ایک دے دیا پتنی کو دیا تو کہا دیکھو پتنی کو دے دیا اتنا میں مار لیا پہ بچوں کو مت مارنا اس نے بچوں کو بھی دے دیا جب سب کو دیا اس نے اسٹارٹ کیا اسکوٹر میں کک دی اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور گھر آ گیا اسکوٹر میں کک دی اسکوٹر اسٹارٹ کیا اور گھر آ گیا گھر میں آتے ہی بچوں نے کہا پاپا آپ پٹے سے پٹے ہم لوگوں کو کیوں پٹوا دیئے آپ پٹے سے پٹے ہم لوگوں کو کیوں پٹوا دیئے بولے بیٹا اس لئے پٹوایا اکیلے میں پٹتا تو کہتے ہیں اکیلے پاپا پٹے اب سب پٹے کوئی نہیں بولے گا اب کوئی نہیں بولے گا اگر مجھے کیون میرا عباو دیکھتا ہے تو میں ہمیشہ دکھی رہوں گا اور مجھے لگے گا سارے سنسار میں ہی عباو ہے چکورتی جیسے بیبھاو سالی پرانیوں کے جیون میں بھی عباو اور البتہ بنی رہتی ہے سنسار عباو کی پریائے ہے کسی نہ کسی چیز کی کمی بنی رہے گی اور تم سوچو کہ میں اپنے جیون کے عباو کو پورا کرلو تو سکھی ہو جاؤں گا عباو کو پورا کرتے کرتے جیون کا عباو ہو جائے گا لیکن سکھی نہیں ہو سکھو گے دوسری بار اگر تمہیں لگتا ہے عباو کے قارن سکھی ہیں اور صدبہ کے قارن عباو کے قارن دکھی اور صدبہ سے سکھی ہوتے ہیں تو پھر تمہیں یہ بیابتی بنانی ہوگی کہ جس کے پاس جتنا صدبہ وہ اتنا سکھی اور جس کے پاس جتنا عباو وہ اتنا دکھی ماننے کو راجی ہو جتنا صدبہ وہ اتنا سکھی اور جتنا عباو اتنا دکھی ماننے کو راجی ہو اگر یہ بیابتی بنا لے تو کیا ہوگا پتا ہے جتنے دھنی مانی آدمی ہیں سب کو سکھی ماننا ہوگا اور سنسار میں سب سے زیادہ دکھی کون ہوگا ہمارے پاس تو ایک دھیلا نہیں ہے پاکٹی نہیں ہے تو دھیلا کہاں رکھیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سوٹو اور سامتو کا کیا ہے یہ شریح یہ پیچھی اور کمنڈر یہ بھی تم لینے کو تیار ہو تم راجی کیا ہے کچھ بھی ہے جو جن سنسار انہوں کے پیچھے تم بھاگتے ہو جن کے ہواوں میں اپنے آپ کو دکھی محسوس کرتے ہو ہمارے پاس ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ایک بھکاری کے پاس بھی دسمانچ پیسہ ہوتا ہے رہنے کے لئے ایک اس کا اپنا چھپر ہوتا ہے ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ہمیں دکھی ہونا چاہیے سب سے زیادہ دکھی ہونا چاہیے ماننے کو راجی ہو بولو ہمیں سکھی مانتا ہو کی دکھی کیوں مانتے ہو میرے پاس کیا ہے جس کے پیچھے مجھے سکھی مانتے ہو سبج بارا ہے پھر سے اور کھولو تھوڑا میرے پاس کیا ہے جس کے قرآن مجھے تم سکھی مانتے ہو بولو صحیح جواب چاہیے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جس کے پیچھے تم پاگل ہو ہاں سنتوس دکھ رہا ہے تو اب یہ تیہ کرو سنسادھن میں سکھ ہے یا سنتوس میں ہاں سنتوس میں تو ابھاؤ دکھی کرتا ہے یا ابھاؤ کی انبھوٹی بس ستر نکال لو ابھاؤ سے کوئی دکھی نہیں ہوتا اور صدبھاؤ سے کوئی شکھی نہیں ہوتا بیکنی ابھاؤ کی انبھوٹی سے دکھی ہوتا ہے اگر میں آج اپنے بہتر ابھاؤ کی انبھوٹی کرنے لگوں تو ابھی دکھی ہو جاؤں گا لیکن نہ مجھے میرا ابھاؤ دکھتا ہے نہ تمہارا ابھاؤ دکھتا ہے میں ابھاؤں اور ابھاؤں کے پربھاؤں سے مکت ہو کر سمبھاؤں میں جیتا ہوں اس لئے ہر پلانندی ترہتا ہوں تو کیا کرو ابھاؤں جنہیں دکھ سے مکت ہونا چاہتے ہو تو ابھاؤں کا رونا رونے کی جگہ ابھاؤں کی انبھوتی کرنا بند کر دو جو ہے اسے دیکھو جو نہیں ہے اسے مت دیکھو اگر کوئی وقتی جوتہ پہن کر چل رہا ہے اور تمہیں ننگے پاؤں جانا پڑ رہا ہے تو سامنے والے کے جوتے کو دیکھ کر ویاکل چت ہونے کی جگہ اپنے پیرے کو دیکھو اور پربھو پرماتمہ کو دھنواد دو کہ میں کتنا سا بھاگ گسالی ہوں کم سے کم میرے پاس پیر تو ہے لوگوں کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے یہ سکھی ہونے کا مارگ ہے اور لوگ ہیں جو اپنے پیر کو نہ دیکھ کر سامنے والے کے جوتے کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہو بولو ایمانداری سے پیر دیکھتے ہو یا جوتے اسی لئے جوتے کھاتے ہو اور کیا یہی تو کھانا پڑتا ہے سنسار میں یہ جو دردہ ساتھ تمہاری ہو رہی ہے اسی لئے ہو رہی ہے اس لئے دوسرا ستر جیون میں چاہے جیسا بھی ابھاؤ ہو میں اس کی انبھوتی نہیں کروں گا کیونکہ سنسار کے بھاؤ ابھاؤ ہمارے سنیوگوں پر نرور کرتے ہیں سنیوگ ہمارے عدیم نہیں ہیں سنیوگ انکول جب تک بنے رہیں گے سب ست بھاؤ ہوگا اور سنیوگوں کے بدلتے ہی سارا ابھاؤ ہو جائے گا تو میں ان بھاؤ اور ابھاؤ کے بیچے کیوں لوں یہ تو باہر کی چیزیں ہیں ان کے بینا بھی میں رہ سکتا ہوں اور زیادہ اچھے سے رہ سکتا ہوں یہ تو میرے من کی ترشنہ ہے میرے اندر کی آشکتی ہے جو مجھے ان میں اُلجھاتی ہے اور اس کی وجہ سے میں ہمیسا دکھی بنا رہتا ہوں اس لئے آج سے کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے ابھاؤ کو نہیں دیکھنا ایک بار ایسا ہوا کوئل کا بچہ مور کو دیکھا اور جور جور سے رونے لگا اس نے مور سے کہا کہ ماں میرے یہ کالے کالے پنک اچھے نہیں ہیں مجھے مور جیسے سندر سندر پنک چاہیے مور نے کوئل کو سمجھا کوئل نے اپنے بچے کو سمجھا کہ بیٹے دیکھ اپنے پنک اچھے ہیں اپنے کام کے یہ ٹھیک ہے نہیں ماں مجھے تو مور جیسے سندر سندر پنک چاہیے کیسے بھی ہو مجھے چاہیے اب بچے ہیں ایک بار مچل جائے تو مچل جائے انہیں ماں باپ کی مجبوری کا تنک بھی بھاننی رہتا ہار کر ماں مور کے پاس گئی اور اس نے مور سے نویزن کیا کہ مور بھئیہ تمہارے پنک بہت اچھے ہیں میرا بچہ تمہارے پنک کے لئے مچل رہا ہے یدی ایک آدھ پنک دے دو تو اس کا ممن رہ جائے گا تمہاری بھلی قپا ہوگی کوئیل کی پاس نہ سن کر مور نے اپنے پنک جھڑائے اور اس میں سے ایک پنک لے کر کوئیل نے اپنے بچے کے پنکوں میں لگا دیا مور کے سندر پنک کو پاتے ہی کوئیل کا بچہ ہرس سے کھوکنے لگا مدھر کھوک کر دیا اور جیسے ہی کوئیل کی مدھر کھوک ہوئی مور کا بچہ رونے لگا کوئیل کی مدھر کھوک سنتے ہی مور کا بچہ رونے لگا اس نے کہا ماں میری آواز بڑی بھونڈی ہے مجھے کوئل جیسی مدھر آواز چاہیے اب یہی ہو رہا ہے کوئل کا بچہ مور کے پنک کے پیچھے پریشن ہے اور مور کا بچہ کوئل کی آواز کے لئے بیاکل ہے یہی سب کی دکھ کا مول ہے روینات ٹیگور کی یہ پنکتیاں بلی سارتھک ہے چھوڑ کر نشواس کہتا ہے ندی کا یہ کنارہ اس پار ہی کیوں بہ رہا ہے جگت بھر کا ہر سسارا چھوڑ کر نشواس کہتا ہے ندی کا یہ کنارہ اس پار ہی کیوں بہ رہا ہے جگت بھر کا ہر سسارا کن تو لمبی سواس بھر کر یہ کنارہ کہہ رہا ہے کن تو لمبی سواس بھر کر یہ کنارہ کہہ رہا ہے ہائے رے ہر ایک سخ اس پار ہی کیوں بہ رہا ہے اس پار والے کو اس پار اور اس پار والے کو اس پار ہی اچھا دکھ رہا ہے اس لئے دونوں مزہار میں ہیں سنت کہتے ہیں ابھاؤ کا رونا روگے روتے رہ جاؤگے اور ابھاؤ اور الپتہ سے مقت ہو کر جو ملا ہے اس میں سنتش رہوگے سارے جیبن سکھی رہوگے اب بولو اب کیا کروگے ابھاؤ کا رونا روگے یا جو ملا ہے اس میں سنبھاؤ سے رہوگے کیا کروگے سنبھاؤ میں رہوگے آج سے سنبھاؤ رکھنے کا سنکلپ لے لو بولو آج سے میں سنبھاؤ رکھوں گا میں یہ نہیں کہتا پریاس مت کرو پریاس کرنا پریشان مت ہونا تو کیا کرنا ہے آج سے ہاتھ اٹھا آج سے پچیس پرسنٹ دکھ دور آج آؤ گیا پھپٹی پرسنٹ اب پھپٹی پرسنٹ چھوڑ دو آدھا ہی رکھو پچاس پرسنٹ رہنا چاہیے تھوڑا بہت دکھ نہیں رہے گا تو تم لوگ دھرم نہیں کروگے پورا کرو چلو پورا ہی کر دیتا ہوں آج بیچ میں چھوڑنا ٹھیک نہیں اب تیسرا دکھ ہے بیوگ جنہیں دکھ ہے سنسار ہے یہاں سیوگ ہے جہاں سیوگ ہے وہاں بیوگ تو ہوتا ہی ہے پتجر ہوتی ہے تو کلی کھلتی ہے بشند آتا ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے سورج اکتا ہے است ہوتا ہے یہ نسرگ کا نیم ہے یہ چلے گا جنم لیا ہے مرن ہوگا دن اگا ہے دن ڈھلے گا لیکن منشقی دشا تھوڑی بھی چت رہے اسے دن کا اگنا یاد رہتا ہے لیکن دن کا ڈھلنا اسے بسر برداست نہیں ہوتا یہ پرکرتی کے نیم کو جو سچائی کو سکار لیتے وہ کبھی سیوگ میں ہرشد نہیں ہوتے اور بیوگ میں دکھی نہیں ہوتے جہاں سیوگ ہے وہاں بیوگ ہوگا سب میں سیوگ آہا بیپیوگ آنتا ہا سر میں سیوگ آہا بیپیوگ آنتا جتنے بھی سیوگ ہے سیوگ ہے اس کا نام جس کا بیوگ ہو آ جائے ہیں کل جائیں گے سنسار میں ایسا ایک بھی بیکتی ہے جو عمر ہے تھوڑی دیر یاد کرو آج آپ ہو ہم ہیں اپنے عطیق کے کتنے لوگوں کو ہم جانتے ہیں پتا جی کو جانتے ہوں گے دادا جی کو جانتے ہوں گے پردادا اس سے اوپر نام بھی پتا نہیں ہوگا دادا پردادا سردادا کا نام بھی پتا نہیں ہوگا اب آپ بتاؤ وہ گئے ہیں تبھی تو ہم آپ آئے ہیں اگر کیوز جنمی ہوتا رہے مرن نہ ہو تو کیا ہوگا جگہ ہمیں ملے گی دھلنے بات کرو ان کا جو ہمارے لئے جگہ خالی کر کے گئے حقیقت ہے سیر خالی کی یہ پرکرتی نے ایک بیوستہ ہوئی پرانے پتے جھلتے تبھی نئے کو کھلنے کا آشن ملتا ہے پرکرتی کا لیہ ہمیں اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تو جیسے عتیت میں بے گئے ویسے ہی برطمان میں ہم اور ہمارے ساتھ جو ہیں انہیں جانا ہوگا تو آنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں جانا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا ہے وہ اپنے نیوگ تو آتا ہے اور جاتا ہے وہ اپنے نیوگ تو جاتا ہے جس کا جتنے دن کا سیوگ ہے اتنے دن ٹکتا ہے اس لئے سیوگ میں زیادہ ہرس مت کرو اور بیوگ میں زیادہ دکھی مت ہو جو جیون کے اس رہش کو جانتا ہے اسے ہرس بشاد نہیں ہوتا جو نہیں جانتا وہ لستہ رہتا ہے بکستے مر جانے کو پھول ادھت ہوتا چھپنے کو چند برس جانے کو بھرتے میں ایک دیپ جلتا ہونے کو من بکستے مر جانے کو پھول ادھت ہوتا چھپنے کو چند برس جانے کو بھرتے میں دیپ جلتا ہونے کو من چھلکتی جاتی ہے دن رہن لبالب تیری پیالی میت مون ہوتا جاتا سنگیت چھنک ہے مت والے جیون چھنک ہے مت والے جیون جیون کی سچائی کو سمجھو جو اسے جان لیتا ہے وہ بڑے سے بڑے بیوگ میں بھی بچھلت نہیں ہوتا ابھی ایک گھٹنا گھٹی میرے سمپرک میں ایک پریوار ہے پچھلے اگست میں پچیس سال کی عمر میں جس کا بیوہ ہوا بیوہ کے دو مہینے بار وہ یوک بڑا ہونہار یوک تھا روحیل کاشلیوار نادر میں دکان میں بیٹھا تھا بہچر بنایا پیسہ لیا ڈرار میں پیسہ رکھا ڈرار بند کیا اور چلا گیا جیسے سوچ آف ہوا بطی گل ہوئی ہو ایک آئے کارڈک ایریسٹ ہوا ہرٹ فیل ہوا ایک چھن میں سی سی ٹی وی کے ریپورٹ دیکھا گیا تو وہ پورا کا پورا گھٹنا کرم مشکل سے آٹھ سے دس سیکنڈ کا ہوگا اتنے میں سارا کھیل ہو گیا اگر دیکھا جائے تو اس پریوار کی اوپر بہت بڑا بجرہ گھات تھا دو مہا پور جس کا بیوہ ہوا ہو پتہ کا اکلوتا بیٹا ہو اس کا بیوہ ہوا سامان ایوکٹی تو ٹوٹ کر رہ جاتا لیکن میں آج اس منج سے ان کی سرانہ کر کے پرشن نہ ہوں بجے کاشلی وال اس کی دھرم پتنی بدیا کاشلی وال یہ دولہ اس سے رہے اور بہو بھی اس سے رہی انہیں یہی سوچا کہ ہم نے گروہ سے یہی سنا ہے جس جیو کا جتنے دن کا سنیوگ ہوتا ہے وہ اتنے دن کا رہتا ہے میرا اور میرے بیٹے کا سنیوگ آخری اتنے دن کا تھا آج پورا ہو گیا کیوں روئے آگھات تھا بہت بڑا لیکن انہیں آگھات کو سہ لیا کس کے بدولت تت و گیان کے بدولت روتے گاتے گوہار لگاتے کیا بیٹا لوٹ کے آ جاتا دنیا میں سب کے مرنے پر لوگ روتے ہیں پر آج تک کوئی لوٹ کر آیا حالانکہ لوگ جانے والے کیلئے نہیں روتے خود کیلئے روتے ہیں یہ سنسار سارا سنسار خود کیلئے روتے ہیں میرا کیا ہوگا ایک کی دھرم پتنی مری وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا جا رہا تھا دھرم پتنی مری پھوٹ پھوٹ کے رویا جا رہا تھا آس پڑوس کی مہلائے آگئی لوگ آئے بولے بیٹے کیا بات ہوگئی دو برس پہلے تیری دادی مری تو تو اتنا نہیں رویا سال بھر پہلے تیری ماں مری تو بھی تو اتنا نہیں رویا آج پتنی مری تو اتنا رو رہا ہے پتنی سے اتنا پیار تھا کیا بولا چھوڑو پیار بیار کو جب دادی مری تو محلے بھر کی دادیاں آگئی بیٹا دادی گئی تو کیا ہوا ہم تو ہیں ماں ماں سمجھوا گیا کتنی جنلی سمجھا دیا ماں مری بولے کی بہتا ہے آگئی کہ ہم تو ہیں پر ابھی صبح سے چھے گھنٹے بیٹ گئے ایک بھی نہیں آئی سال اپنے لئے روتے ہیں یہی سنسار ہے پربندو جسے جیبن کی اتھارت کا بھان ہوتا ہے وہ بلی سے بلی بیپتی کو بھی شہنے میں سمرت ہو جاتے ہیں بندو بیپتیوں کو سہنے کی شامرت ہمارے بھی تر وکشت ہونی چاہیے جو دھر میں کی طاقت سے ہوتا ہے یدی سنیوگ بیوگ کی انیوارت کو آپ سمجھ لیں گے تو نہ سنیوگ میں ہرس ہوگا نہ بیوگ میں دکھ بولو سنسار کے سنیوگ بیوگ کو پرکرتی کا واسترک نیم مانتے ہو یا نہیں اسے بدلنے کی طاقت تمہارے پاس ہے نہیں ہے تو پھر روتے کیوں اسے شویکار کیوں نہیں کرتے بولو اور شویکار کرلو کہ تو دکھ ہوگا بولو نہیں ہوگا نا کبھی بھی تو بس آج اتنا کرلو آج سے میں سنیوگ بیوگ کو شویکار کروں گا بولو سنیوگ بیوگ کو سہج باب سے شویکار کروں گا بلو دکھ گیا گیا کی نہیں گیا پچھتر پرسینٹ ختم کتنا پچھتر پرسینٹ دکھ ختم اب پچیس پرسینٹ اور ہے اسے بھی نپٹا دوں کیا ہے پریشتی جن دکھ ہے ہر بیکتی اپنی پریشتی کا رونا روتا ہے نا ارے میرے ساتھ ایسا ہے ویسا ہے کل کا پروچن ہلا کی مخروب سے اسی پکین در تھا لیکن آپ دیکھئے پریشتتیاں ہمیں نہیں رولاتی پریشتتیوں سے جب ہم تالمیل نہیں بنا پاتے تب روتے اپنے جیوان میں چاہے جیسی پریشتی کیوں نہ ہو گھبڑاؤ دیکھتیوں کو ایک چنوٹی کی طرح سویکار کرو اور اپنی کسلتا سے اسے ایک اپل پریشتت کرو کبھی دکھی نہیں ہو سکتے سوچ کو بدل لو ڈاکٹر رادہ کشن جب بھارت کے راشترپتی ہوتے تھے تو ایک بار ان کا امریکہ پرواش ہوا اس سمئے امریکہ کے راشترپتی مشٹر کینیڈی تھے اچانک موسم خراب ہونے کی کرن ان کا بیمان نیرزارت اسطحان سے پہلے اتار لیا گیا اور سنک مارک سے وہ وائٹ ہوس پہنچے پروٹوکال کی ساری ویوستہیں دھری رہ گئی کینیڈی شہاب نے کہا کہ پرشتتیوں کے انکول نہ رہنے کے کریں ہم آپ کا سمجھت سدکار نہیں کر سکے اس کا ہمیں کھید رادہ کرشنہ نے جو بات کی وہ بہت ارتھ پون ہے انہوں نے کہا نیو مائن میشٹر پریسیڈنٹ وی چینج دی ایوینٹ بٹ سرٹینلی چینج آور ایٹیٹووٹس تورس دی راشترپتی مہودے آپ کشی بھی پرکار کا کھید نہ کریں ہم پریسطیتیوں کو بھلے نہیں بدل سکتے پریسطیتیوں کے پرتی اپنے درشتی کون کو جرور بدل سکتے ہیں اگر اپنے درشتی کون کو بدل لیں کی تھوڑی چھمتہ ہم نے اپنے بھی تن بکشت کر لی تو کیسی بھی بری بری پریسطی کیوں نہ ہم بیتھاؤں میں بھی آنند کے گیت گا سکتے ہیں وہ ہم اپنے جیون میں کر سکتے ہیں اور یہ بات بلکل ساتھ ہے قدم رکھا کرتا کاتو میں مجھے ویتھا سے پریت ہے اور ببداؤں میں مشکہ ناہی جیون کا سنگیت ہے ببداؤں مشکہ ہم اسے ایک چیلنج مانے اپنی کسلتہ سے اسے بدلے مہا پورسوں کے جیون کو دیکھے ان کے جیون میں کتنی بڑی بڑی بیپتی آئیں لیکن انہیں سامنا کیا بیپتی اس لئے نہیں آتی کہ ہم ہار جائیں بیپتی اس لئے آتی ہے کہ ہم انہیں ہرا دیں اپنی طاقت سے لڑے جو جہیں ان کا سامنا کرے تو ہم ہر پرکار کی پرستی کو پار کرنے میں شمرت ہو سکتے تو جب بھی ہمارے سامنے کوئی بیپریت ایسی استطی آئے اس کا رونا نو روئے ہم اس سمیت دیکھے کیا اس پرستی کو بدلا جا سکتا ہے یدی بدلنے کی سنبھاؤنا ہوں تو یہ تھا سنبھاؤ اپائے کرے جب ایسا لگے کہ ان پرستی میں جینا میری نیت ہی ہے مجبوری ہے تو اسے سہج روپ سے سوئی کرے اور سوئیم کو پرستی کے انروپ ڈھالنے کا پریاز کرے چیزیں اپنے آپ انکول ہو جائے پرستی کو انکول ڈھالنا میرے ہاتھ میں ہے بس اتنی سی تو کلا سیکھ لو دھرم کہتا ہے کرم شدھانت پر وشواس رکھ اگر اچھائی ہے تو کرم کے کارن برائی ہے تو کرم کے کارن سمپتی ہے تو کرم کے کارن بپتی ہے تو کرم کے کارن تو کرم میرے ہاتھ میں نہیں ہے کرم جیسا کھیل 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 ہو اچھے سے کھیل اور یہ تیہ مانو کی ہر کھیل میں مجھے جیت حاصل کرنا ہے یہ پریاش اپنے اندر ہونا چاہیے کرم شدھانت پر بشواس رکھنے والا بکتی پرستیتیوں کا رونا نہیں روتا آتما صروع کا گیان رکھنے والا بکتی بھی پرستیتیوں کا رونا نہیں رکھ ہم ادھی آتما کی گہرائی میں اترے بستو یہ باہر تو اوپر کا چولہ ہے جو ناٹک ہے ہم ناٹک کے پات رہے بھیتر کا تت تو سب میں ایک سمان ہے ہم نرکوں میں بھی گئے تو ہمارا بال باقہ نہیں ہوا تو دنیا میں اس سے نہیں کیونکہ ان نے اپنے آپ کو ڈھالا یدی ہم اسی انروپ اپنا جیون آگے بڑھائیں گے تو نشیت ہم اپنے جیون کو سپلی بھوت کرنے میں سپل ہو جائیں گے اور یہ سوچے چیزیں بدل جائے تو چیزیں بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا کووہ بہت تیجی سے جا رہا تھا راستے میں کوئل ملی ماما اتنی تیجی سے صبح صبح کہا میں پششم میں جا رہا ہوں یہ پورپ کے لوگ بڑے خراب ہیں میں پششم میں جا رہا ہوں پورپ کے لوگ بڑے خراب ہیں میں صبح سے گانا شروع کرتا ہوں وہ اپنے کان بند کر لیتے ہیں کووے نے کوئل سے کہا کہ اب بتاؤ بھائی کووہ پورپ میں رہے چاہے پششم میں نکلے گا تو کاؤں کاؤں ہی تم نے اپنی مرستیتی کو جب تک نہیں بدلا تمہارے پرستیتی چاہے پورپ کی ہو یا پرستیتی چاہے پششم کی ہو نکلے گا کاؤں کاؤں ہی اس لئے مرستیتی کو صدھار پرستیتی اپنے دیا تھا سکارات مک سوچنے کا کالو سدھانت پر وشواس رکھنے کا آشا وادی درشتی رکھنے کا اور یہ مان کر کے چلنا کہ یہ تھوڑے دیر کی بات ہے یہ تھوڑے دیر کی بات ہے ان سے آپ کی منستیتی انکول ہوگی تو پھر چاہے پرستیتی نہ بدلے ہم اپنے تیار ہو بس یہ دو لائنے آتم ساتھ کر لی نہ ہو کر سکھ میں مانگ نہ نہ پھول دکھ میں کبھی نہ گھبر آؤں اسٹ بی یوگ انیشت یوگ میں سہن سیلتا دکھ دھرمکہ سار ہے نیچوڑ ہے اور آپ نے اگر پرستیتی کے ساتھ تالمیل بنانے کی کلاس سیکھ لی تو پرستی کا رونا کبھی رونا پڑے گا بولو کبھی دکھ ہوگا پرستی جن دکھ ہوگا تو بولو آج سے مراج میں ہر پرستی میں تالمیل بنا کر جیوں گا بولو تو ہو گیا پچیس پرسنٹ ختم سات پتیس دکھ ختم بولو ختم ہوا کی نہیں ہوگا تم سب سکھی ہوگئے کی نہیں ہوگئے بولو ایک گھنٹے میں سارا دکھ دور کرنے سے بڑا اچھا پروچن کون سنائے گا ایک بار تاریہ تو بجاؤ بس یہی آنند ہے جیون کا جیون کے منتر کو ہم سمجھے دھرم ہمیں یہی پاٹ سکھاتا ہے یہی کام ہو شکتا ہے بندو وستطہ ایک بات دھیان رکھ سکھ میں تو پھر بھی کوئی دوسرا نمیت بن سکتا ہے دکھ ہماری فیم کی سرشتی ہے جسے ہم اپنے اگیان کے قارن جرم دیتے ہیں ہمارے بہتر جیون کی صحیح سمجھ ہو جائے تو ہم جیون میں کبھی دکھی نہیں رہ سکتے ہمیں جیون میں جینا ہے ان جنجا باتوں میں بھی اپنے جیون کے دیپ کو سرکھ ترکھنا ہے تو ہمیں یہ کلا اپنا نہیں ہوگی یہی ہمارے جیون کا مارک ہے آج سمجھ ہو رہا ہے مراج سری منگل بھاونا آپ سب کے بیچ کہیں گے میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو کہیں کلیش کالیش رہے نہ دکھ کہیں بھی ہو من میں چنطہ بھائی نہ ستاوے روگ شوک نہیں ہو نہیں ویل ابھی مان ہو من میں ایک شو کبھی نہیں ہو نہیں بیر ابھی مان ہو من میں چھو کبھی نہیں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نت من من منگل میں ہو میتری پریم کا بھاو رہے نت من منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو من کا سب سنت پمیٹ ارو انتر اجوال ہو من کا سب سنت پمیٹ ارو انتر اجوال ہو راگ دیش آو موہ مٹ جائے آتما نیر مل ہو راگ دیش آو موہ مٹ جائے آتما نیر مل ہو پربو کا منگل گان کرے سب پاپو کا چھے ہو راگ راگ کا منگل گان کرے سب پاپو کا چھے ہو اس جگ کے ہر پرانی کا ہر دن منگل میں ہو منگل منگل ہو یہ جگت میں سب منگل میں ہو منگل منگل ہو جگت میں سب منگل میں ہو اس دھرتی کے ہر پرانی کا من منگل میں ہو گروہ مانگل پربو ہو منگل دھرم شم منگل ہو گروہ مانگل پربو ہو منگل دھرم مانگل ہو مات پتا کا جیوان منگل پری جن منگل ہو مات پتا کا جیوان منگل پری جن منگل ہو راج راج سب مانگل 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 ہو جیوان کہ ہر پل ہر چھن کی باتش منگل ہو گھر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہوئی ہر گھر میں منگل چھا جاوے جن جن منگل ہو اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہوئی اس دھرتی کا کن کن پاون او منگل میں ہو سب جگ میں منگلے بڑے ٹرے او منگل باہ ہے تمہارے کی بھاو بنہ سب میں او سد بھاہ موسیقی